پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں اولیاء کی عظمتوں کا اعلان کیا یاد رکھنا جب ہم عرص کی محفظ سے جانے لگ جائے جب ہم اللہ والوں کا عرص کرنے لگے تو اس وقت میں لوگ تنقیدیں تو کرتے ہیں مگر جب ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو خدا کی قسم پتہ لگ جاتا ہے اندر سے ولیوں کی ولایت کو مانتے ہیں اوپر سے ولایت کا انکار کیا کرتے ہیں بڑے بڑوں نے ولایت کو مان لیا ولیوں کی شان کو تسلیم کر لیا اے لوگو اب ذرا غور کرو اب میں آپ کو پھر کرامت بتاؤں گا مگر سنو سنو اس امت کے ولی کی کرامت بتاؤں گا اس امت کے ولی کی کرامت میں نے آپ کو بتائی کہ وہ اپنے اب حضرت سلیمان کی بارگاہ میں تخت بلقیس لے کر آگئے مگر اس امت کے ولیوں کی شان بھی یہ ہے رہتے زمین پہ ہیں چلتے زمین پہ ہیں مگر نگاہیں ارش کے جلبوں کو دیکھا کرتی ہیں ان کی نگاہیں ولایت جنت کے جلبوں کو دیکھا کرتی ہیں اللہ اکبر ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں کتاب کا نام ہے کامل القرامت جامع القرامت کتاب کے مصنف کا نام ہے مولوی اشرف ولی تھانوی جامع القرام کہتے ہیں اس کتاب کے اندر ایک ولی کا ذکر کیا اور اس ولی کا نام ہے حضرت محمد بن علی بن محمد انہوں نے لکھا کہ وہ اللہ کے ولی بڑے پائے کے بزرگ کیسے بزرگ ایک ان کا مرید تھا مرید کسی کام سے افریقہ چلا گیا آج بھی یہاں پیروں کے مرید ہوتے ہیں اور سب کو اپنے پیروں سے محبت ہوتے ہیں بے شک اور ادھر بھی مرید اپنے پیروں کے پاس فیض حاصل کرنے آتے ہیں اور فرمایا گیا کہ پیر کا ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہی ہوتا ہے کیونکہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہی ہوتا ہے کیونکہ اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا اسے کب کون گمراہ کر دے کب کون اسے بہکا دے کب کون اسے غلط راستے پر ڈال دے اس کا مرشد اسے بچانے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو جس کا مرشد نہیں ہوتا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے جس کا پرشد نہیں ہوتا شیطان اسے بڑی آسانی سے بہتا دیتا ہے اے لوگوں گو وہ ولی ہیں ان کا ایک مرید ہے کہاں گیا افریقہ گیا اپنے کسی کام سے اس کے گھر والوں کو خبر آئی کہ وہ ادھر فوت ہو گیا ادھر اس کا انتقال ہو گیا گھر والے رونے لگے گھر میں ماتم کا محول بن گیا آگئے اللہ والے کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور آپ کا مرید تھا آپ سے محبت کرتا تھا آپ سے پیار کرتا تھا اپنے کام کے لیے گیا تھا اپنی تجارت کے لیے گیا تھا اپنے بزنس کے لیے گیا تھا افریقہ میں جا کر اپنا کام کر رہا تھا لیکن خبر ملی ہے فوت ہو گیا خبر ملی ہے مر گیا ہے خبر ملی اس کا انتقال ہو گیا ہے اب اللہ والے کا کشف دیکھو اللہ والے کا مجاہدہ دیکھو آپ نے مراقبہ کیا اللہ والے نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دیکھا آنکھیں بند کر کے دیکھنے کے بعد میں اللہ کے ولی نے فرمایا سنو تم جو کہتے ہو مر گیا ہے میں کہتا ہوں وہ زندہ ہی گھر واپس آ جائے گا اللہ والا نے فرما دیا زندہ آ جائے گا گھر والوں کو تسلی مل گئی گھر والوں کو ذرا سا دل کو سکون مل گیا اے میرے عزیزو گھر والوں کو تسلی ہوئی ذرا سا سکون ملا تھوڑے دن گزر گئے تھوڑے دن گزر بنے کے بعد میں وہ گھر پہ آ گیا صحیح سلامت آ گیا زندہ آ گیا جب یہ اپنے گھر پہ آیا گھر والوں نے معلوم کیا تُو کیسے بچ گیا ہمیں تو خبر ملی تھی تُو مر گیا ہے اس کو پکڑ کر اپنے پیر کی بارگاہ میں لے آئے پیر کی بارگاہ میں لاکر اللہ والے کی بارگاہ میں لاکر کہنے لگے اے اللہ کے ولی ہمیں تو خبر ملی مر گیا ہمیں تو خبر ملی انتخال ہو گیا لیکن یہ بتائیے یہ تو زندہ واپس آ گیا ہے اور زندہ واپس آیا تو کیسے آ گیا زندہ آیا تو آپ کو کیسے پتا لگ گیا آپ نے فرمایا سنو لو میں نے جب مراقبہ کیا تھا میں نے ادھر آنکھیں بند کر کے دیکھا تھا تو میں نے اسے افریقہ میں نہیں دیکھا تھا میں نے اسے دنیا کے کسی اور گوشے میں نہیں دیکھا تھا فرمایا کہاں پہ تلاش کیا تھا اللہ کے ولی نے فرمایا میں نے آنکھیں بند کر کے اسے دنیا میں تلاش نہیں کیا میں اسے جنت میں تلاش کرنے لگا فرمانے لگے یہ مجھے جنت میں نہیں ملا جب نہیں ملا تو میں نے تم سے کہہ دیا زندہ گھر واپس آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میں جنت میں نہیں ملا میں نے کہہ دیا زندہ آ جائے گا تو سوال کیا گیا آپ نے صرف جنت میں ڈھونڈا جنت میں تلاش کیا دوزخ میں کیوں نہیں دیکھا اگر جنت میں نہیں ملا تھا تو دوزخ میں دیکھ لیتے ہو سکتا تھا دوزخ میں چلا گیا لیکن اللہ والے نے فرمایا میں دوزخ میں کیوں تلاش کرتا میں دوزخ میں کیوں گھونڈ دھونتا کیوں میں دوزخ میں اسے تلاش کرتا اللہ کے ولی نے فرمایا میں نے جنت میں تلاش کیا اس لیے ایک سچے ولی کا مرید تھا جنت کے سوا کہیں اور نہیں جاتا میں نے اسی لیے جنت میں تلاش کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ تھا تو میں کہیں اور کیوں تلاش کیا میں کہیں اور کیوں دھونٹا جنت میں تلاش کیا تو جنت میں نہیں پایا جب جنت میں نہیں ملا تو مجھے علم ہو گیا اگر جنت میں نہیں ہے تو زندہ ہے ایشت بیشت اگر جنت میں نہیں ہے تو زمین پر ہے دنیا میں اے لوگوں ذرا قابل کرو یہ شانِ ولایت ہے یہ مقامِ ولایت ہے ولی زمین پہ بیٹھے جنت کے اندر دیکھ لیتا ہے ولی زمین پہ بیٹھتا ہے جنت میں اس کی نظر ہوتی ہے ولی در زمین پہ بیٹھ کر جنت کے جلموں کو دیکھتا ہے یہ ایک ولی کی شان ہوتی ہے یہ ایک ولی کا مقام ہوتا ہے اور یہ بیان ہم نے نہیں کیا انہوں نے کیا جنہوں نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو کھڑا کیا یہ ولیوں کا عرص نہیں مانانا جنہوں نے لوگوں کو اسی کام پہ لگایا کہ ولیوں کے درباروں میں نہ جانا ولیوں کے آستانوں پہ نہ جانا انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا انہوں نے خود اپنی کتاب میں بیان کر دیا پتہ لگ گیا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے پتہ لگ گیا اندر سے بلایت کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن سامنے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے سامنے سے لوگوں کو بیکایا جاتا ہے عام لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے پتہ لگا اندر سے کچھ اور معاملہ ہے باہر سے کچھ اور معاملہ ہے ورنہ ولایت کو وہ بھی تسلیم کیا کرتے ہیں یہ ولیوں کی شان ہے میرے عزیزوں آؤ ذرا سا آگے بڑھو اب آپ کو میں بڑی دلچسپ بات بتانے لگا ہوں ولی اگر دیکھتا ہے تو جنت تک دیکھ لیتا ہے ولی دکھاتا ہے تو دور تک دکھا دیا کرتا ہے اور ولی چھپاتا ہے تو اس کا چھپانا ایسا جسے چھپا دے پھر وہ کسی کو کبھی ملتا نہیں ہے ولی دکھائے تو دکھانا بھی ایسا ولی دیکھے تو دیکھنا بھی ایسا ولی چھپائے تو چھپانا بھی ایسا ایک پیالے کا میں نے ذکر کیا ایک پیالے کا اور ذکر سنوں بات سمجھ میں آرہی ترہا محبت سے گو سبان بات ایک پیالے کا ذکر میں نے سنا دیا اب ایک پیالے کا اور ذکر سنوں ایک پیالے کی بات بتا رہا ہوں ولی دکھانے پہ آئے دیکھنے پہ آئے تو جنت تک دیکھے اور چھپانے پہ آئے تو ایسا چھپائے پھر وہ کسی کو نظر نہ آئے اسی لیے تو ہم اولیاء کا دامن پکڑتے ہیں کہ جب عذاب کے فرشتے تلاش کرے تو ولی ہم کو چھپائے ایسا چھپائے کہ کسی عذاب کے فرشتے کو ہم نظر نہ آئے اور ولی جب جنت میں جا کر جلوے دکھائے تو ساری جنت کی وادیاں نظر آ جائے ساری جنت کی بہاریں نظر آ جائے ساری جنت کے جلوے نظر آ جائے اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزو ایک پیالے کی شان اور اس کا مقام سنا وہ پیالہ میرے غریب نواز کا ہے آؤ ایک پیالہ اور بتاتا ہوں چلو بغداد کی سرزمین پہ چلو ولیوں کے پیالوں کی شان یہ ولیوں کے کٹوروں کی شان یہ اللہ اکبر غور کرو ولی سے جو پیالہ منسلک ہو جب وہ پیالہ یہ عزمت رکھتا ہے تو اللہ نے جسے ولایت دی ہے وہ خود کیسی شان رکھتا ہوگا پیشن پیشن سبحان اللہ سبحان اللہ بغداد شہر کے اندر ایک اللہ کے ولی ایک بڑے پائے کے بزرگ گزرے نام ہے حضرت احمد جام رحمت اللہ سبحان اللہ بڑے پائے کے لئے کے لئے اور کلندر تو بس بہت سیدھا لباس کہیں بھی آپ کو کسی بھی جگہ پر قلندر کوئی ولی جب نظر آئے گا تو اس کے کپڑے پھلے چمکتے ہو نہ چمکتے ہو اس کا کردار چمکتا نظر آئے گا بے شک بے شک اللہ کے ولی حضرت احمد جام رحمت اللہ آپ اپنی خان کا کے اندر موجود ہیں چنگیزیوں کا آتنک تھا دنیا میں بغداد کے اندر چنگیز خان جو یہ گزرائے نا جس نے مسلمانوں کو قتل کیا بڑا ظلم زیادتی کی وہ ایسا دور تھا کہ دنیا سمجھتی تھی اسلام ختم ہو جائے گا کل میرے عزیز اسلام کے خلاف سازشیں ہوئیں کس نے بچایا اسلام کو غور کرو کربلا میں حسین نے بچایا اور کربلا کے بعد میں آلِ حسین نے بچایا بے شک بے شک کربلا میں یزید تھا آج بھی بڑے یزیدی ہیں ادھر یزید اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہا تھا اسلام کو بدلنا چاہتا تھا پوری حکومت لگ گئی پوری طاغت لگ گئی پوری سلطنت لگ گئی پوری حکومت چاہتی تھی اسلام کا جو اصل رنگ ہے اسے بدل دیا جائے پوری سلطنت چاہتی تھی اسلام کا جو پنیادی اصول و ثوابت ہے انہیں تبدیل کر دیا جائے ساری حکومت چاہتی تھی اسلام کا اسلام کا جو پرچم بلند ہے اسے زمین میں گرا دیا جائے مگر حسین نے کہا تم اسلام کو مٹانا چاہتے ہو مصطفیٰ کا نواسہ ایسا ہونے نہیں دے گا جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا حسین نے اسلام بچا لیا کل حسین نے بچایا آج آل حسین بچا رہی ہے اللہ اکبر غور کرو کل بھی حکومتوں نے کوشش کی سلطنتوں نے کوشش کی آج بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں سلطنتیں کوشش کر رہی ہیں پوری کی پوری سسٹم لگا دیئے گئے مسلمان کو مارا جائے مسلمان کو تکلیفیں دی جائے مسلمان کو عزیت دی جائے اے میرے عزیزوں چنگیزیوں کا دور تھا مسلمانوں کا فطلعام کیا جا رہا تھا ایسا لگتا تھا کوئی مسلمان نہ بچے گا ایسا لگتا تھا اسلام نہیں بچے گا مگر میرے عزیزوں اسلام کے پودے میں فطرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤگے اتنا ہی اُبھرے گا یہ اسلام کا پودا ہے اللہ اکبر چنگیزیوں کے ظلم بڑھتے چلے گئے مسلمانوں کو قتل کرتے چلے گئے بغداد شہر پہ حملہ آور ہونے والے ہیں بغداد کے مسلمانوں کو خبر مل گئی کہ چنگیزی آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لئے چنگیزی آ رہے ہیں اللہ اکبر جیسی خبر ملی ہے اللہ اکبر سارے کے سارے بغداد کے لوگ آ گئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے اللہ والے بچائیے اللہ کے ولی مدد کیجئے جب بھی مشکل آتی ہے جب بھی پریشانیاں گھیر لیتی ہے لوگ اللہ والوں کی بارگاہوں میں آ جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں آجاتے ہیں جب کوئی مدد نہیں کرتا اللہ والے کی بارگاہوں سے فیض مل جاتا ہے لوگ آگئے اے اللہ والے پچا لیجئے اے اللہ کے بلی پچا لیجئے لوگوں نے جب روکے کہا اللہ والے نے فرمایا اے لوگوں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے شامتِ عمال ہے عمال اچھے ہوتے تمہیں کوئی طاقت نہیں تھی جو قتل کر دیتی عمال اچھے ہوتے کوئی طاقت نہیں تھی جو ظلم کر لیتی عمال اچھے ہوتے تو تم پر کوئی تلوار نہیں اٹھاتا آج بھی یہی معاملہ ہے میرے بھائی عمال اچھے ہوتے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا عمال اچھے ہوتے ہمارے پاس کیا ہے سوائے شور مچانے کے ہمارے پاس کیا ہے سوائے شوروں گوگا اور نارے لگانے کے نارے تو بڑے بڑے لگا دیا کرتے ہیں شور شرابہ تو بہت کیا کرتے ہیں حسین کا بھی ماہ مبارک محرم الحرام گزرا ذکر حسین کیا گیا حسین کی محفلیں سجائی گئی حسین کے نام پر مرمٹنے کی باتیں کی گئی مگر حسین کی صیرت پہ عمل نہ کیا حسین کے کردار کو نہیں اپنایا یہ بھی نہیں سوچا کہ حسین نے کیوں قربانی دی یہ بھی خیال نہیں آیا حسین نے سجدے میں سر گٹایا ہے چلو سجدے کی حفاظت کر لیں حسین نے سجدے میں گردت دی ہے چلو ہم سجدے میں سر جھکا لیں چلو مسجدوں کو آباد کر لیں دھوکہ دیا گیا دھوکہ دے کر بلک کی قانون کو دھوکہ دے کر ایک مسجد کو گرا کر مندر بنا دیا گیا لیکن میرے عزیزوں کیوں ہوا ایسا کیونکہ مسجدوں میں سر جھکانے والے موجود نہیں تھے مسجدوں میں سر جھکانے والے آج بھی نہیں ہیں مسجدیں فیران پڑی ہیں مسجدوں میں سر چھکانے والے نہیں رہے کہتے ہیں کہ مسجدوں کی حفاظت کریں گے وہ قوم مسجدوں کی حفاظت کیسے کریں جو مسجدوں میں چھاننے کو تیار نہیں مسجدوں میں چانا تو دور کی بات ہے مسجدوں پہ تو سیاست ہو رہی ہے مسجدوں پہ تو لڑائنیاں ہو رہی ہے مسجدوں کو لے کر تو چھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں گاؤں کے اندر پردانیوں کے چھگڑے سارے کے سارے مسجد کی سیڑھیوں پہ آگئے مسجد کی سیڑھیوں سے مسجد کے سہن میں آگئے مسجد کے سہن سے مسجد کے ممبر پہ پہنچ گئے اے لوگو یہ مسجدیں تمہاری سیاست تمہارے لڑائی جھگڑوں کا اڈا نہیں تھی یہ اڈا کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی مگر ہائے ہائے تم نے لڑائیوں کے لیے تو مسجدوں میں جا کر کھڑے ہو کر خوبشور مچا لیا نماز کے لیے کبھی جانے کی توفیق نہ مل سکی قوم کو بچانے کی باتیں کرنے والے بڑے بڑے رہنوما مسجد میں جانے کو تیار نہیں ایک وقت سر جھکانے کو تیار نہیں کہتے ہم بڑے حسینی اللہ والوں کی بارگاہوں میں آنے والوں آج کے سورس میں آنے والوں اب ذرا مجھے بتاؤ کرامتیں سن کے تو چھوما کرتے ہو خوب خوش ہو جاتے ہو مگر مجھے اتنا بتا دو ایک ولی ایسا لا کر دکھا دو ایک ولی ایک اللہ والا ایسا دکھا دو پوری تاریخ کے اندر جس نے نمازوں سے دوری بنائی ہو جس نے نمازیں نہیں پڑی ہو جس نے نمازوں سے لوگوں کو روکا ہو لا کوئی ایک ولی لاک دکھا میری بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے جانا ہر ولی نے نماز بھی ادا کی اور لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت بھی ڈالی ہے اپنے اپنے طور پر اصلا کرتے رہے دین کہاں سے آیا خان خاموں سے آیا دین کہاں سے آیا مدرسوں سے اللہ والوں کی بارگاہوں میں آتے ہو تو ان کی صیرت بھی دیکھ لیا کرو صرف ان کی کرامتیں سن کر خوش نہ ہوا کرو ان کی صیرت پہ بھی نظر ڈالا کرو ان کے کردار کو بھی دیکھا کرو انہوں نے تمہیں دیا کیا ہے اخلاق دیا محبت دی پیار دیا امن کا پیغام دیا محبت کا پیغام دیا جب تک دنیا کے اندر مسلمان نے امن کا پیغام آم کیا محبت کو فروغ دیا ساری دنیا مسلمان سے محبت کرتی تھی جب مسلمان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آپس میں نفرت آگئی بھائی کے دل میں بھائی کی نفرت آگئی ساری دنیا اس سے نفرت کرنے لگی بھائی بھائی سے نفرت کیا کرنے لگا سارا زمانہ اس سے نفرت کرنے لگا آج بھی آپس میں محبت کرو گے خدا کی قسم دیکھ لینا تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرو سارا زمانہ تم سے پیار کرے گا بھائی کی محبت دل میں نہیں ہے کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی دنیا میں محبت نہیں ہے ہاں تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے بھائی سے بھائی کو پیار نہیں اور کہہ کیا رہے ہیں ہم سے فلان نفرت کرتے ہیں فلان عداوت کرتے ہیں کوئی محبت تب کرتا ہے ہم جیسا بوتے ہیں ویسا کاٹتے ہیں یہ بات یاد رہے ہیں جیسا بوگے ویسا کاٹوگے اگر تم پیار کروگے تم محبت کروگے دنیا تم سے محبت کرے گی تم سے پیار کرے گی گھر میں اتنی نفرتیں ہوگے ایک چھت کے نیچے رہنے والے ایک چھت کے نیچے رہنے والے ایک ماں کی کوک سے نکلنے والے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے کو تیار ہے ایک دوسرے کا قتل کرنے کو آمادہ ہے یہ محبت کی بات کرتے ہو پیار کی بات کرتے ہو آؤ میں تمہیں محبت دکھا دوں آؤ میں تمہیں پیار دکھا دوں آؤ میں تمہیں کیا کہتے ہیں محبت کس چیز کا نام ہے ذرا سا پیچھے چلو میں تمہیں پیار دکھاؤں پیار کیا ہوتا ہے آج بھائی کو بھائی سے پیار نہیں آج بہن کو بھائی سے پیار نہیں بھائی کو بہن سے پیار نہیں باپ بیٹے سے کترہ رہا ہے ماں اپنے بچوں سے کترہ رہی ہے ہائے مگر کیا سیکھا ہم نے آؤ ذرا پیچھے چلو نہ میں تمہیں بھائی بہن کا بھی پیار دکھا دوں بھائی اور بھائی کی بھی محبت دکھا دوں اور زیادہ دور نہیں آؤ ساٹھ ہجری میں تمہیں دکھا دو اور ایسے ماحول میں دکھا دو کہ جب تلواریں چمک رہی ہو ایسے ماحول میں محبت دکھا دو جب خون بہ رہا ہو ایسے ماحول میں پیار دکھا دو جب تلواریں چل رہی ہو نیزیں چل رہے ہو پرچیاں چل رہی ہو پیار دیکھنا ہے تو اس حال میں دیکھو محبت دیکھنی ہے تو اس حال میں دیکھو امن کا جذبہ دیکھنا ہے اس حال میں دیکھو اللہ اکبر کبیرہ کربلا کے میدان میں ایک بہن ہے جو بھائی سے محبت کر رہی ہے ایک بھائی ہے جو بھائی سے پیار کر رہا ہے ایک بھائی ہے جو اپنی بہن سے محبت کر رہا ہے یہ کیسی محبت ہے میرے عزیز یہ کیسا پیار ہے میرے عزیز ایک بھائی اپنے بھائی سے پیار کرتا ہے اس حد تک پیار کرتا ہے اس کی محبت ایسی عظیم ہے اس کا پیار اتنا عظیم ہے بھائی نے بھائی سے محبت کا حق ادا کیا ہاتھوں میں پرچم لے کر بھائی چل رہا ہے ہاتھوں میں پرچم لے کر غازی چل رہا ہے وہ بھائی جسے دنیا حسین کا بھائی اب پاس کرتی ہے وہ اب پاس اپنے بھائی سے پیار کرتا ہے تو پیار کیسا ہے پیار میں ایک بازو گھٹا پھر اسی محبت میں دوسرا بازو گھٹا پھر اسی پیار میں اس بھائی نے اپنی جان کو قربان کر دیا اسی پیار میں اس بھائی نے اپنی جان لٹا دی اور دنیا کو بتا دیا بھائی سے محبت ہو تو اس حد تک ہو اگر ضرورت پڑ جائے تو بھائی پر اپنی چاند تو قربان کر دینا لیکن بھائی کو چھوڑ کر کبھی پیچھو نہیں آنے